بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز ویوز آج میں مجود ہوں بسرا سٹیل ورکس پر یہ گیٹ بناتے ہیں لوہے کے دروازے لوہے کی علماریاں اس کے علاوہ سٹیل کے گیٹ سٹیل کے دروازے اور سٹیل کی علماریاں اور کافی چیزیں یہ تیار کرتے ہیں اور ان کا ایک نام ہے کافی پرانے یہ کاریگر ہیں سب سے پہلے دو بھائی صاحب کا نام پوچھتے ہیں اسگر بھائی کتنے سال ہو گئے یہ بزنس کرتے ہو گئے یہ دس سال ہو گئے دس سال کافی ایکسپیرینس ہے آپ کا کیا کیا چیز تیار کرتے ہیں جی چار پہی گیٹ گریل وغیرہ اور سٹیل کی گریل گیٹ وینڈو گریل یہ سب یہاں پر تیار ہوتے ہیں آرڈر پر چار پہیاں جی جی چار پہیاں چار پہیاں جس تھی سٹیل کی اور عام لوہے کی سب تیار کرتے ہیں چار پہیوں کا ہمیں ریٹ بتائیں جس تھی چار پہی وہ سامنے کیمرے کی مدد سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ سامنے ان کے پاس چار پہیوں کا یہ جو ہوتا ہے مٹیریل یہ جس تھی مٹیریل ان کے پاس مجود ہے اور یہ سارا آرڈر آیا ہوا ہے ان کے پاس یہ کتنے وزن میں جی یہ بارہ کے جی میں بارہ کے جی کی چار پہی کی جوڑی کتنے میں تیار کرتے ہیں جی ابھی اٹھائیسو روپے میں تیار کرتے ہیں اٹھائیسو کی ایک یا جوڑی جی ایک 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 اٹھائیسو کی جوڑی کتنے کی بارتے ہیں جوڑی چھپنسو چھپنسو گارنٹی اس کی کتنے ہوتی ہے گارنٹی ہے گارنٹی ہے ٹوٹتا نہیں ویڈلنگ اچھا ہوتا ہے گیٹ کی جو پرائس ہوتی ہیں اور سائز ہے اس کا ہمیں بتائیں کہ کتنا سائز گیٹ کا ہوتا ہے اور اس کی پرائس کیا ہے وزن کیا ہے جی یہ آٹھ فٹ والا جو گیٹ ہوتا ہے نا یہ اس کے ڈیزائن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا کسٹمر لینا چاہ رہا ہے اس کا یہ ریٹ ہم بتاتے ہیں عام جو چل رہا ہے نا وہ وہ ہم اکتیس ہزار پر میں دے رہے ہیں سولہ گیج کی شیل لگا کر جستی رنگ دار باہر کی تو کافی وہ بیس سال تک چل جاتا ہے لہے کا بیس سال تک لوہے کا جستی چادر لگا کے سولہ گیج کی اکتیس ہزار میں یہ پڑتا ہے وزن اس کا کتنا بتایا آپ نے ایک سو تیس کلو گیٹ کا وزن ہوتا ہے اس سے سستہ گیٹ بھی آپ تیار کر لیتے ہیں جی 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 یہ اس کے بعد ٹھارہ گیج میں آ جاتا ہے اٹھائیس ہزار کا پچیس ہزار کا بیس ہزار کا ایسے بیس ہزار سے یہ نہیں آپ کی پرائیس جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اگر ایک واش روم کا لوہے کا دروازہ بنوانا ہو وہ کتنے میں تیار ہو جاتا ہے جی واش روم کا پنتاریس سو سے شروع ہوتا ہے اور شہ ہزار تک جاتا ہے یہ شہ ہزار تک لوہے کے علاوہ ابھی بس یہ سٹیل میں گیٹ تیار کرتے ہیں گریلیں اور کافی کچھ سٹیل کی چیزیں یہ تیار کرتے ہیں سٹیل کا گیٹ کتنے میں تیار ہو جائے گا سٹیل کا گیٹ جی وہ تقریباً اسی ہزار میں تیار ہو جاتا ہے اسی ہزار روپے میں جو وزن آپ نے لوہے کا بتایا اسے ویڈ تھوڑا کام ہوتا ہے اسے ویڈ بتائیں کتنا ہو گا ویڈ ستر کے جی ہوگا تقریباً ستر کے جی اسی ہزار پے میں لیکن اس کی ایک الگ لوک ہوگی اس کے علاوہ آپ سٹیل میں اور کون کون سی چیز تیار کرتے ہیں سٹیل میں بیڈ چار پائی گیٹ گریل اور سیڈی کی گریل ریلنگ یہ سب اس میں تیار ہو رہی ہے گرنٹی کتنی ہوتی ہے آپ کی چیز کی جو تیار کرتے ہیں جی یہ سٹیل جو ہے اس کی ہم لائف ٹیم دے رہے ہیں جو لوکل سٹیل نہیں لگا رہے لائف ٹائم گرنٹی ہے گیٹ کتنے میں تیار کرتے ہیں سٹیل کا سٹیل کا اسی ہزار میں گیٹ ہو ہو سوری میں نے وہ بیڈ کا پوچھنا تھا آپ سے کہ بیڈ آپ جو سٹیل کا ہے وہ کتنے میں تیار کرتے ہیں بیڈ چالیس سے پچپن ہزار تک ہو جاتا ہے چالیس سے پچپن ہزار تک سٹیل کا جو بیڈ ہے وہ تیار کرتے ہیں اور لائف ٹائم اس کی گرنٹی ہے تقریباً اندازاً وزن آپ کو تو پتا ہوگا کتنا وزن اس کا ہو جاتا ہے ویٹ کبھی کیا نہیں ہے اس کا ویٹ کیا نہیں ہے کبھی ساٹھ کے جی کے قریب آتا ہوگا اچھا سگر بھائی اگر ہمارے ویورز یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہت سارے ایسے احباب بھی ہوتے ہیں جو یہ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں اور وہ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے ہیں تاکہ انہیں کافی مدد مل جائے اگر انہوں نے یہ کاروبار شروع کرنا ہو کافی لوگ ہیں جو ایکسپریئنس لینے کے لیے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ نے جب یہ بزنس شروع کیا تو اس میں کتنی انویسٹمنٹ کی تھی جی یہ انویسٹمنٹ تو کچھ بھی نہیں کی اس میں ایک لاکھ روپیہ تقریبا کیا تھا یعنی ایک لاکھ اسگر بھائی کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں صرف ایک لاکھ روپیہ ایک لاکھ کس چیز میں آپ کا انویسٹ ہو گیا تھا یہ مشینری میں پلانٹ وغیرہ گرینڈرڈ ڈریل وغیرہ پر اس کے علاوہ آپ نے ہاتھ کا کرنا ہے وہی آپ کو کسٹمر سے ایڈوانس لے کے کر لیتے ہیں کتنے فیصد ایڈوانس لیتے ہیں یہ پچاس پرسنٹ پچیتر پرسنٹ کرتے ہیں پچاس پچیتر پرسنٹ اگر کسی نے ارجینٹ آپ سے گیٹ گرل یا کوئی بھی چیز دریار کروانی ہو تو کتنی دیر میں کرتے ہیں ارجینٹ میں بھی تین دن لگ جاتے ہیں ہمارے پاس اتنا ہم کم از کم دس دن لیتے ہیں کم از کم دس دن ہو یہ ساری بات ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہونا رہے دوسرا ان کا ایک میار ہے ان کا نام ہے اسی وجہ سے اگر آپ نے ڈوانس بھی ان سے کچھ چیز یعنی جلدی میں بنوانی ہے پھر بھی آپ کو کم از کم تین دن لگیں گے آپ تین دن نہ سمجھیں میں یہی کہوں گا یہ چھے دن آپ سمجھ لیں ویسے دس بارہ دن میں یہ چیز تیار کر دیتے ہیں اتنا ان کے پاس آرڈر ہے اور آرڈر کیوں ہے زاری بات ہے یہی وجہ ہے کہ ان کا کام اچھا ہے میار ہے ان کے ہاتھ کا جو ہنر ہے اس میں صفائی ہے اور جو کام کرتے ہیں وہ میاری کام کرتے ہیں ریٹ آپ نے دیکھ لیے ان کے ریٹ کیا ہے اور انشاءاللہ کم بھی کریں گے جو ہمارے ویورز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنڈ ہوگا جو یہ ویڈیو دیکھ کر آئیں گے وہ بھی ان سے پوچھتے ہیں کتنے پرسنٹ ڈسکاؤنڈ کریں گے اچھا آسگر بھائی اگر ہمارے ویورز یہ ویڈیو دیکھ کر آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم ویڈیو دیکھ کر آئے ہیں تو ان کے لیے کیا ڈسکاؤنڈ ہوگا ڈسکاؤنڈ کریں گے انشاءاللہ کامیں ہم ڈیفرنٹ نہیں کرتے کام اچھا ہی کریں گے کریں گے انشاءاللہ پانچ پرسنٹ ڈسکاؤنڈ کر دیں گے ویوری گوڈ پانچ پرسنٹ ڈسکاؤنڈ ہو جائے گا جی ہماری ویڈیو کی وجہ سے آپ لاکھ کا کام کروائیں دو لاکھ کا کروائیں دس لاکھ میں آپ پانچ پرسنٹ دیکھ لیں کتنا بندہ بہت زیادہ رکم بن جاتی ہے نمبر ان کا نیچے آ رہا ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جو احباب یہ کاروبار وزنس شروع کرنا چاہتے ہیں اگر انہیں کسی طرح کی ہلپ چاہیے وہ بھی اسگر بھائی سے بات چیت کر سکتے ہیں آپ کو اچھا گائیڈ کریں گے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہاں پر کرتے ہیں ختم ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب جرور کرنا ہے بہت شکریہ اللہ نے کہاں